کہ آپ نے یہ کام کب سے سٹارٹ کیا ہے میں نے ایک تقریباً ایک سال آپ کو ہو گیا ہے تو کتنے کا آپ نے لیا تھا آپ بتا رہے ہیں آپ نے کتنا پروفٹ حاصل کیا تھا تھوڑا ساتھ تو بھائی صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی نئی ویڈیو جو ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو شہد کی فارمنگ کے حوالے سے ویڈیوز دکھائی ہیں تو ابھی میں ادھر آیا ہوا تھا کوالا ہیل تھاٹی پندوالا والا ایریا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈوک کہہ لیں آپ ملکانی ڈوک اس کو کر کے کہتے ہیں جو ہے نا بیری کا شہد جو ہے نا وہ یہاں سے بھی حاصل کر رہے ہیں تو ان سے ابھی بات کریں گے کہ کیا اس کا پرسیجر ہے مکمبل جو اپ ڈیٹ ہے نا کہ کیسے انہوں نے کام سٹارٹ کیا کب سے یہ کام کر رہے ہیں مکمبل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ابھی ان سے چلیں گے پوچھیں گے کہ وہ کیسے یہ کام کرتے ہیں اور کب سے جو ہے نا انہوں نے کام یہ سٹارٹ کیا ہے جو مکھی ہیں وہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا مچری ہوئی ہیں اسلام علیکم جی بھائی جن کیسے ہیں تھوڑا سا اندر چلے جائیں مشکل تو نہیں ہے کاٹیں باتیں گے یہ نہیں اگر یہ کاٹیں بھی تو یہ ان کاک بنتا ہے اچھا ہم ان کے گھر میں جا رہے ہیں ہم ان کے گھر میں جا رہے ہیں اچھا اچھا تو بھی ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کام کیسے سٹارٹ کیا ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور انہوں نے کتنے پیسوں سے یہ کام شروع کیا اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے ان کو کتنا پرافٹ ہو چکا ہے جتنے عرصے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے ساری معلومات جو ہے نا یہ بھائی صاحب ہیں اور ان سے یہ پوچھیں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی اچھا بھائی جن تھوڑا سا آپ نے آپ کاروبار جو آپ کر رہے ہیں یہ شہد کی مکھیوں والا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کب سے سٹارٹ کیا ہے میں نے ایک سال پہلے سے یہ کام شروع کیا ہے اچھا دورچکوال ٹوڈیال سے میں نے ایک پتھان سے یہ فارم لیا تھا اچھا اچھا پتھان سے ہاں جی تو یہ کتنے کا آپ نے فارم لیا تھا یہ اس ٹائم وہ افغانی وغیرہ جا رہے تھے پچھلے سال تو تھوڑا بہتر مل گیا تھا تقریباً تین ہزار کے یہ پیٹی مجھے مل گئے تھی تین ہزار روپے کی ایک پیٹی کتنے فریم والی فریم اس میں دس ہوتے ہیں مگر سیزن جو ڈون ہو جاتا ہے نا فریم کم کرتے ہیں نا مکھی کمزور ہو جاتی ہے تو اس وقت اس میں کوئی تین چار پانچ فریم تک مکھی تھی اچھا اچھا تو تقریباً ایک سال آپ کو ہو گیا ہے تو کتنے کا آپ نے لیا تھا آپ بتا رہے ہیں میں نے یہ تین ہزار کی ایک پیٹی لی تھی اچھا ٹوٹل کتنی پیٹی ہے یہ ایک سو چالیس پیٹی ہے سو پیٹی لیے تھے پھر اس کے بعد سیزن جب آیا تھا چیتر والا سیزن اچھا اچھا وہ بیکڑ والا فلائی والا سیزن آیا تھا اس میں اس کے پیداوار بڑھتی ہے نا اچھا اچھا تو چالیس پیٹیاں اور سات سرال گئی تھی اچھا پھر آپ نے خالی پیٹی خریدی ہیں ہاں جی میں نے خالی پیٹی خریدی ہیں اچھا اور پھر اس کو آگے چلایا ہے ٹھیک ہے بیکڑ پھلائی والا شید بھی اتارا ہے اچھا ہاں جی تو اس سے آپ نے کتنا پرفٹ اصل کیا تھا تھوڑا سا اچھا صرف میں نے ایک کٹائی کی تھی اچھا اچھا میں میں نے اٹھارا کین اس میں سے شاید نکالا تھا اٹھارا کین تو تقریباً وہ کتنے کا سیل آپ نے کی ہے وہ اس جو وہ شاید ہے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے وہ میں نے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ سیل کیا تھا ساڑھے تین لاکھ روپے کا وہ سیل کیا تھا وہ تقریباً ایک کیجی آپ اول سیل پہ آپ نے بیچا تھا یا پرچون میں آپ نے ہے تو یہ تقریباً ایک من کے ساتھ سے آپ سیل کرتے ہیں ہاں جی من کے ساتھ سے ہم سیل کرتے ہیں تو ایک من تقریباً وہ کین میں کتنا ہوتا ہے تقریباً کین میں تقریباً پچاس کلو شاید جو یہ پانی سے ڈبل وزن کا ہوتا ہے شاید کا وزن ڈبل ہوتا ہے ماشاءاللہ تو مقصد ہے کہ آپ نے تین لاکھ روپے کا سیل کیا تھا تو یہ آپ کہاں پر سیل کرتے ہیں یہ پشاور میں یہاں پر ادھر چکوال جیلم چکوال میں بھی ہے مارکیٹ چھوٹی سی مارکیٹ ہے مگر ادھر ریٹ اچھا نہیں ملتا تو اس لئے پشاور شاید سیل کرتے ہیں ادھر ریٹ اچھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیسے تو وہ واپس آگئے ہیں نہیں پیسے اس ٹیم نہیں واپس آئے تھے کیونکہ سردیوں میں خرچہ بھی تو اتنا ہوا تھا نا اچھا اس پر کس قسم کا خرچہ آپ نے کیا تھا یہ اس کو خوراک ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں ان کو دوائیاں لگتی ہیں اچھا دوائیاں مقصد ہے کہ کیسی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے نا اچھا اچھا اس بیماری کے علاج کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ نے پراپر کسی جگہ سے کام سیکھا تھا یا بس نہیں بیسے یہ خریدہ ہے اچھا خریدکار بس جو دوست تھے جو پہلے یہ کام کر رہے تھے اچھا ان سے مشورہ لے لے کر میرے فارمہ یہ مسئلہ رہے یہ مسئلہ ہوا وہ مشورہ دہتے تھے اس کو اب یہ کرو اب اس کو دوائی پ ہیں لو فلان دوائی پ ہلاؤ فلان دوائی استعمال کرو اب اس کو چینی لگ رہو ہے بھوکییاں مکھی اس کو خوراک ڈالؤ تو دوائی مقصد ہے کہ کہ آپ چینی میں مکس کر کے دیتے ہیں شاور ہوتا ہوں اس کے ساتھ سپریہ بھی کرتے ہیں اچھا سپریہ بھی کرتے ہیں تو ابھی مقصد ہے کہ آپ کے پاس ایک سو چالیس پیٹی ہے تو ابھی آپ نیسٹ کیا ابھی آپ نے اس سیزن پر اتارا نہیں ہے آپ نے ہاں جی اتارا ہے وہ کتنا تقریب بننے ہو گیا آپ کا اندازہ تو آٹھ کے اند نکلائے اس دفعہ تھوڑا سیزن لو ڈاؤن ہے کیونکہ بیری کا سیزن جیسے پہلے آتا تھا اس بار ایسا نہیں ہے تھوڑا کمزور ہے بیماری آگی تھی بیر پر بیماری آگی تھی یہ پہلے دنوں میں جو بارش ہوئی ہے نا اس بارش سے یہ بیماری ختم ہوئی ہے اس کے بعد یہ مارا کام چلا ہے اس کے بعد ہم نے شاید نکالا اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر دیں گے اور تقریباً پہلی تاریخ تک پھر نکالیں گے اس کو انہوں نے جو ہے بہت ہی کم پیسوں سے جو ہے لو بجٹ سے کام سرارٹ کی ہے تو اب یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ کافی زیادہ تقریباً ایک سو ڈیٹھ سو پیٹی ہے ایک سو چالی سے ایک سو پچاس پیٹی ہے تو یہ مشورہ کسی کو دینا چاہیں گے آپ کے بندہ کر سکتا ہے کام اس میں اصل بات تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی بھی آدمی کام کرنا چاہیے تو کرے اچھا کام ہے مگر میں مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے میں بتا چکا کہ میں نے تو کسی سے کے پاس کام نہیں سکا مگر کچھ دن کچھ میں نے کسی کے ساتھ رہ کر کام سیکھ لیں اس میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی پہلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتا چال جائے اس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں یا اس کا پروپر سسٹم پتا چال جاتا ہے تو یہ تھا جی آج کا شہد کی فارمن کے حوالے سے اس کی بزنس کے حوالے سے بائیس دورو شورس لڑیں گے تو نہیں اچھا یہ دیکھیں جی اس میں تو تین چار فریم ہے نا یہ بھی کم کی ہیں نا بچے بڑھ جائیں اس لئے آپ نے کیا ہے مکھی کلوز کرتے ہیں کیڑیاں بھی چڑی ہیں اس پر یہ ہوتا رہتا ہے یہ معمولی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ نکالیں گے ایک فریم آپ تھوڑا سا چیک کروائیں گے نکالیں گے یہ ابھی دعا نہیں ہے میرے پاس مگر میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بشک لڑ جائیں مجھے نہ لڑیں کیوں مجھے نہیں درد ہوتا ادھر سوڑا سا کریں یہ دیکھیں جی اس سائیڈ سے جو ہے نا نہیں نہیں ایسے ایسے گھومیں ادھر میری طرف آپ ایسے دکھائیں یہ چیک کر رہے ہیں جی ویورز یہ ہے جی ابھی چیز ڈال رہی ہیں اندر نا ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ کیسی اللہ کی شان ہے جی بس یہ فریم آپ پیچھے آٹھ جائیں یہ نا خفگی کر رہی ہیں اچھا خفگی کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی ہم مات کے جی مزرز بھی کر رہے ہیں ان سے تو یہ تھا جی ویورز آج کا ویلاغ ویڈیو کا آپ لائک کر دیں چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بہت شکریہ